حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اسے اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی اس کی میرے پاس تین خجوریں تھی میں نے اس بی بی کو دے دی دو بیٹیاں تھی اس عورت نے کیا کیا میں دیکھ رہی تھی ماں تھی اور بیٹیوں کی ماں تھی اس نے پہلے ایک ایک خجور دونوں بیٹیوں کے موں میں ڈالی اور پھر جو خجور اس کے فاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی لیکن اس ماں نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے موں میں ڈالے حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہے اس کا عمل اتنا حسین تھا اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی دل میں بھی رہ گئی روح میں بھی سما گئی اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی شام تک وہ کیفیات وہ انداز وہ اس عورت کا طرز اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا شام کو محبوب تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی اس کا چیرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تین خجوریں تھی تھی ہی میرے پاس تین دو بیٹیوں کو دے دی وہ کھا سکتی تھی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں وہ بھی خجور دو ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانچ دی ہے حضرت عاشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اس تصور کو بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے اور پھر فرمایا آئی شاہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے عزمایا جائے گا جب قیامت کے دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا بے حسابی جنت میں داخل فرما دے گا اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے عزمایا جائے یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مسئیبت نہ سمجھنا اگر کبھی اس کے میکے سے جگڑے کا پیغام بھی آ جائے اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کونسا ہے حضور بہترین صدقہ کونسا ہے وہ میرا مال جو اللہ کے رستے میں خیرات کروں تو اب مجھے زیادہ عجرت آ کرے وہ کونسا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ عجرتہ فرمائے گا اس پیسے پر اللہ تجھے سب سے زیادہ انہیں بوجھ نہ جاننا ان کی آزمائشوں پر پریشان نہ ہونا گھر کبھی بیٹی کا پیغام آ جائے کہ اس کو پھر سے یہ تکلیف ہوئی ہے باپ سمجھنے لگا تھا کہ میں تو فارغ ہو گیا نکاح کر کے میں فارغ ہو گیا پھر اگر کبھی اسے پیغام آئے تو میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو وہ دکھ ہی نہ ہو بلکہ جو بیٹی کی وجہ سے عزمائے جائے گا اس سے تو اصحاب ہی نہیں لیا جائے گا اللہ بغیر اصحاب ہی جنت عطا فرما دے گا اتنا بڑا مقام اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے ماں باپ کو عطا فرمائی